یادف کا لوگ سبا میں بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ مانیپور میں ہنسا روکی جا سکتی تھی ڈیمپل یادف کہہ رہی بی جے پی نفرت سے راجلی تھی کتی ہے ڈیمپل یادف کہ یہ سرکار گھسپیٹ کیوں نہیں روک رہی آدھ دیش کا سب سے بڑا مددہ مہنگائی ہے ای ڈی اور سی بی آئی کا غلط استعمال ہو رہا ہے کسانوں کے لیے کالے قانون لائے جائیں ہم راہول گاندی جی کو کنگراتشلیٹ کرتے ہیں اور سپیکر ساپ کا بھی دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ولمب نہیں کیا اور راہول گاندی جی کی صدستہ کو ریسٹور کیا ہے تھانکیو تو راہول گاندی اب جائیں گے وائناڑ کے دورے پر راہول گاندی وائناڑ کے دورے پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کو بنگلہ ملا یہاں پر اوشواس پر چرچہ چلی رہی ہے عجید شروازت اب اس وقت ہمارے ساتھ نیوز روم سے موجود ہیں عجید اس وقت کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا کچھ چل رہا ہے اس ساتھ اوپر ہے کہ اب اس وقت کو لے کر صدر میں چرچہیں لگاتار جاری ہیں جس ساتھ سے لگاتار ہر کہیں پارٹی کے لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں لیکن جب سرواتی دور تھا اب اس وقت کو لے کر اس میں جب گورو گو گئی کمنٹ کر رہے تھے تو ساتھ اوپر نشانہ ساتھ پی ایم پر جس کو لے کر اب اس ساتھ بھی باکھلا گئے اور ساتھ ایساتھ جو پرلا جوسی انہوں نے بھی کمنٹ کیا کہ دیکھئے اس طرح کہ آپ ڈاریٹ پی ایم پر اس طرح سے آرو پر اس طرح سے اب صدر نہیں بہت سکتے جس طرح سے مڈی پور کی حصہ کو لے کر آپ باتیں کر رہے ہیں کہ پی ایم نہیں گئے یہ غلط بات ہے پی ایم نے خود بیان بیاجی دیا اور تمام طرح سے جو جازم نشانہ سے کام ہو رہی ہیں لیکن اس طرح سے آپ پی ایم کمنٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد سے ماملے کو سراؤٹ کرنے کے بعد سے اب تمام طرح سے چرچائیں جاری ہیں لیکن اس طرح کے بیچ رہول غادی کا یہ وہاں پر آنا اور تمام طرح سے رہول غادی کو بنگلہ ملنا یہ بھی چرچاؤں میں خاص ہو گیا کہ وہ جو بات اگلے تھا جسے پہلے بحس کی تو رہول غادی جب چھوڑ رہے تھے تو اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ پیلوڑی کے تمام آدھکاریوں کو وہ گچھا چابی کا دیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک کے یعنی دھیان رکھیے گا آج وہی آپ چابی کا گچھا کچھ گھنٹوں بعد رہول غادی لیتے نظر آئیں گے اور پھر سے ان کی گھر واپسی بھارتوں گلے میں ہوگی ایک خوشی کی بات رہول غادی کے کمی آمکہ کاؤنگرس کمی میں پہ ہے لیکن وہی تیسی بات سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے یہ گیارہ اگست کو جب یہ سبتہ سماد تو ہوگا اس کے بعد سے رہول غادی دو دیوشی وائناڑ یعنی اپنے جو لوگ سماد چھے رہے وہاں پہ جائیں گے اور جنتہ کے بیچ ملتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی ایک طرف جہاں پر وائناڑ کی جنتہ کے بیچ جا کے جب کہتے نظر آ رہے تھے کہ دیکھیں صاحب ہماری سترستہ جا چکی ہے اب میک کے والے ایک سیوک کے طرف اپسے کام کر سکتا ہو لیکن وہی اب سترستہ کی بہالے کے بعد سے اب رہول غادی تمام طرف سے اپنی لوگ سماد کی جنتہ کے بیچ جا کر پھر سے اسی جنتہ کے ساتھ سمرتن دیتے ہوئے ملیں گے ان کے سب تمام طرف سے ہم کہتے ہیں جنرل سیکیٹری اور آستانی نیتہ موجود ہوں گے لیکن جب پچھلی بار تھا ایک سیپیٹی کے ساتھ وہاں پر ایک ساتھ پینکا باڑی رہا غادی بھی موجود ہی میکن اس بار رہول غادی اپنے فل فارم میں ہیں پھر سے اسی طرح ہیں اور کہیں نہیں کہیں وائیناڈ میں جب جائیں گے تو بارہ اور تیرہ اگست میں جب وہاں پہ دو دیسی دیروں دورہ ہوگا تو اس میں اپنی بات ہی کریں گا اور تمام لوگوں سے ملتے نظر آئیں گے کہیں گے میں جانب سے بہالی ہوئے موقع ملا ہے اس کے بعد سے میں آپ کی انشاءات تعمل کر سکتا ہوں گا میں درشکوں کو دے دوں کیونکہ بارہ اور تیرہ اگست جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وائیناڈ کے دور پر جانے والے راہول غادی کانگریس نے تا کیسی وینو گوپال نے ہی جانکاری دی ہے کہ سدستہ بہالی کے بعد کیونکہ وائیناڈ کے چننے ہوئے وہ سانسد ہیں وائیناڈ کو ایک بار پھر سے وائز ملی ہے یہ کہنا ہے تمام سانسدوں کا جو کی راہول کے سمرتن میں نظر آئے اور وائیناڈ کے لوگوں کے بیچ پہنچیں گے کیسی وینو گوپال نے کہا ہے لوگتنطر کی جیت وائیناڈ کے لوگوں کے بیچ جو ہے وہ خوشی کے دیچ لوگتنطر کا اس جیت کو شیئر کریں گے بارہ اور تیرہ اگست بارہ اور تیرہ اگست کو راہول گانتی کا وہاں پر جانا آج راہول گانتی کا یعنی کل راہول گانتی کا جس طریقے سردن میں جانا آج راہول گانتی کا بلکل اسی وقت ٹھیک وقت پہ پہنچانا لیکن پانچ منٹ پہلے چرچہ سے یہ سٹرڈیگل چینج کیسے آیا آجی کہ راہول کریں گے چرچہ کی شروعات اور پانچ منٹ پہلے تک یہی بزنس میں تھا لیکن پھر گورو گوئی ہو گئے اب کہا جا رہا تھا کہ جب ہوں گے پی ایم تب راہول گانتی کو جو ہے سامنے لے جائے گا تو یہ سٹرڈیگل چینج کیسے صرف پانچ منٹ کا حصہ تھا دیکھیں کانگریس کی سٹرڈیگی ہے کانگریس نہیں چاہتی ہے کہ ابھی راہول گانتی کو پہلے دن موقع دیا جائے اسے وہ چاہتی ہے کہ جسے پی ایم بولیں گے اس کے ایک دن یا اس کے کچھ گھنٹے پہلے راہول گانتی اپنی باتیں یہاں پر سامنے رکھیں گے سدن میں تو ساتھ پر سی سٹرڈیگل چینج کی گئے یہاں پر پوری پلانی کی گئی اور ٹھیک ہم کچھ منٹ پہلے یہ چینجر ہوا اور گورو گوگئی کو بولنے کا موقع دیا گیا اگر وہ گوگئی نے جب بولنا شروع کیا اس کے پاس سے تمام ترسطہ بیروت بھی ہوا لیکن جو اسٹرڈیگل کانگریس نے بنائی یعنی ہم کہہیں تو آئی این ڈی آئی اے کے تمام جو گھٹک دلوں نے اسٹرڈیگل بنائی ہے کہ دیکھیں صاحب جسے میں پی ایم بولیں گے یعنی دستاری کو ہو سکتا اس وقت راہول گانتی بھی اپنی بیانواجی وہاں پر دیتے ہوئے نظر ہے تو ساتھ پر ایک کے لوگ سوا میں اور آج کچھ میٹوں میں ہی جو فیر بدل کیا گیا اس کی وجہیں صاف ہیں کہ راہول گانتی کو وہ پھر سے ایک سپریم چہرہ مان کر ان کی باتوں کو لوگ سوا میں پریجن کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ واپسی کے بعد سے راہول گانتی ابھی کوئی طرح ختم نے ہوئے وہ بھی نیتا سروان نے ہے سروش نیتا مارے ہیں اور وہی اس طرح سے بولتے نظر آئیں گے تو ساتھ پر ہے کہ راہول گانتی کو پھر سے وہی پہلالی کھڑے کرنے کی بات یہاں پر کانگریش سے تمام گھٹے اگر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پی ایم کے ورسز راہول گانتی کیسے پہلے بولیں گے اور پی ایم کیسے ساتھ جواب دیں گے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جب لوگ سوا میں راہول گانتی بولتے ہیں تو کن کن مصبوب کو لے کر چرچائے کرتے ہیں کیونکہ مڑی پور میں جب تمام طرح سے ان کے لوگ گئے تھے تمام جو پورا سمدھائی ان کا گیا ہوا تھا 21 سدسپ کا تمام طرح سے جو چرچائیں کر کے آیا تمام لوگ سے مل کے آیا لیکن انہی چرچاؤں میں دو نیتاؤں کے الگ الگ بیان بھی دیکھنے کو ملے ایتب سے ہم کہیں تو جو کانگریش نیتا ہے ادیرنجان چودی انہیں نے کہا صاحب کہ دونوں دڑوں میں یعنی کرکی اور میتنی سمدھائوں میں دڑوں میں بٹا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں بارڈر پہ ہیں اور ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہیں تو بھائی دوسری طرف جو ارجری کے پروکتہ ہے منوجہ انہیں ساتھ نے کہا کہ دیکھے صاحب ان دوروں میں پیار بہت ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے پیار رہے ہیں ایسا ہی راج نتیق بیان باج میں دیش کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نورتیز کے جو راجے ہیں پوپولیشن کے دریشتی سے بہت بڑا نہیں ہوتے ہیں پوپولیشن کے حساب سے ہمارے وہاں کے جو میمبرز آب پارلیمنٹ کا سنکیہ بھی کم ہے کانگریز پارٹی کا جب چیف مینسٹر کانفرنس ہوئے اور نورتیز کے چیف مینسٹر جب بھاشن دیتے تھے تو اس سوائے کانگریز کے جو بھرش دیتا تھے وہ کہتے تھے کہ نورتیز کے ایم پی آپ کے پاس اور نورتیز کا چیف مینسٹر آپ کے پاس ایم پی کم ہے اس لئے آپ کو کم بولنا چاہیے میرے پردیش کا مکھے منتری بھاشن کر کے سی دو ہی منٹ ہوئے تھے اور کانگریز کے سارے ورش نے کہا کہ نئے نئے آپ ابھی مت بولیے آپ ختم کیجئے چھوٹا سید ہے اس لئے کم بولنا چاہیے میں آج فقر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں اپنا پردیش سے اروناجر پردیش سے پہلی بار کیبنیٹ منتری بنا ہے اتنے سالوں کے بعد آج ہم لوگ نورتی سے دو کیبنیٹ منتری اور پانچ منتری ہے اور اس دیش کا میں پہلا ٹرائیبل لو منیسٹر بھی بنا یہ جو اس کو کوئی ٹوکن اس کو کوئی ڈیکوریٹیو ایکشن مت سوچیے ہیں مائنورٹی بھی مائنورٹی تمہیں ہوں لیکن موڈی جی نے مائنورٹی اور کمزور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کیونکہ آج ہم جہاں کھڑا ہے اگر میں اروناجر میں کھڑا ہوں مڈیپور میں کھڑا ہوں جہاں بھی میں کھڑا ہوں وہی جگہ انڈیا کا مائنسٹریم بن جاتا ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ مائنسٹریم میں جڑیے مائنسٹریم میں جڑیے آج ہر ایک بھارت کا ہر ایک حصہ دیش کا مائنسٹریم بن چکا ہے اس لئے آپ لوگ کو سکھ پڑے گا کچھ کہنے سے پہلے نورٹیس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت ذکر کیا خاکر کے مائنورٹی پور کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہے آج جو مریپور کے اندر جو سنگرز ہو رہے ہیں اور وہاں مہتے کمیونٹی اور چین کوکیز اور مارک کمیونٹی کا بیچ میں جو سنگرز چل رہے ہیں وہ ایسا مت سوچئے کہ آج اس کا تنگاری اتنک سے اتنک ہوا ہے ایسا مت سوچئے برسوں سے آپ کا نیگلیجنس برسوں سے جو آپ نے نورٹیس کو اپنے اپنے پر مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہن ہولننگ کرنے کے لئے آپ سوچا نہیں ہے اسی کا نتیجہ ہے میں آج وائلینز کے لے کر کے پورا ڈیٹیل میں نہیں کہوں گا کیوں کہ گریمنتری جی جب انٹریویشن کریں گے تو سپیشفی کے لئے وہ اس بات کو کہیں گے اس لئے میں صرف اوپر کا جو پریشتی ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں مانیپور کے اندر میں ہمارا دیش کا سب سے زیادہ ملٹنسی کا ارگنیزیشن کا اتپن ہوا اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا دو ہزار چودو کے بعد موڈی جی اس دیش کا جب پران منتری کے کورسی پر بیٹھے اس کے بعد ایک بھی پورے نورٹیس میں لیا کوئی ملٹنسی گھٹ کھڑا نہیں ہوا اور نورٹیس کے اندر میں توٹل میں آپ کو اگر آٹھ ہزار سے زیادہ جو ملٹنسی میں کام کر دے والا بندوق کے ساتھ سرنڈر کر چکے ہیں آٹھ سو پرتیشت ایت ہنڈر پرسن انکریس ہوا ہے سرنڈر آف ملٹنس کتنے پینگ کا جو گھٹنائی ہوتے تھے ایتی ون پرسن اس میں کمی آئی ہے اور سیویلینز کو جتنے مارے جاتے تھے ملٹنس کے ایکشن کے وارہ اس میں 97% گراؤت آئی ہے اور سیکیورٹی پرسن جو آپریشن کرتے تھے اس مارے جاتے تھے اس کے سنکیہ میں 90% کا کمی آئی ہے انسر جنس ٹوٹل جو انسیڈن میں 76% کا کمی آئی ہے نیان ٹرم کرنے کے لئے آم فورس سپیشل پاور ایک کا آپ لوگوں نے اس سرن میں پارت کر لاغو کیا تھا آج میں بہت سنتوس جنک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آف سپا کے جو ٹوٹل کوریچ ایریا میں 75% کا ریڈکشن ہوا ہے میں جس پردے سے آتا ہوں ہمارے آسام اور ارنچل کے پورے باؤنڈری پورے باؤنڈری کا 20 کلومیتر ارنچل سائٹ 20 کلومیتر آسام سائٹ میں آم فورس سپیشل پاور ایک لگو کیا تھا آج پورا کا پورا ارنچل آسام کے جو سیمہ بردی علاقہ آم فورس سپیشل پورا ہٹا دیا گیا ہے صرف ہمارے ارنچل کے جو پورو کے تین جلے جو ناغ لین سے جڑا ہوا ہے وہاں پہ کچھ پولیس سٹیشن بچے ہوئے ہیں باقی سب ہٹا دیا گیا ہے آسام میں اب آفسپا نہیں ہے تری پورا میں آفسپا نہیں ہے میزور میں سکم میں پہلے سے نہیں تھا اب ناغلن کے کچھ جیلے اور منیپور کے کچھ جیلے میں سری بچ کے رہ گئے ہیں تو آپ لوگ جب اس طرح کا منیپور نورتیز کے بار آئے میں بولتے ہے تو تھوڑا سا عدیان کرنا آوشکتہ ہوتا ہے ورنہ اس دیز کا مہان سنسط میں بیٹ کر گلت بیان بازی کرنے سے گلت میسج جاتا ہے اور دیز کو گمراک کرنے سے آپ کو کیا فائدہ آخر تو ہم لوگ سب اس مہان صدند کا صددش ہے جمہداری کے ساتھ بولنا چاہئے میں آپ کو ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں پردان منتری جی